ہیلو دوستو دوستو وائن میکنگ کے چینل میں آپ کا سواگت ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بات آؤں گا کہ گرمیں بنی ہوئی دیسی دارو یا ویسکی یا ووڑ کا اس میں آپ اس تاریخہ سے پروف چیک کر سکتی ہو کہ الکول ہائی ہے جا لو ہے تو آج میں اس ویڈیو میں یہیں آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو یہ دیکھئے جب میں نے گرمیں ہی برانڈی بنایا ہے یہ میں نے کالا امگور سے برانڈی بنایا ہے یہ دیکھئے کتنا کلین کتنا ساف بنا ہے اس کا ویڈیو میں ایک دو دن تک اپلوڈ کروں گا کہ کیسے میں نے برانڈی بانایا تھا تو دوستو برانڈی کا تو آپ کو پتا ہی ہے برانڈی بہت لابکاری ہوتی ہے یہ فوجیوں کو پینے کے لیے دی جاتی ہے سرکار کی اور سے تو دیکھئے میں نے گھر میں ہی بانایا ہے برانڈی اس میں میں نے ابھی تک کوئی کلر نہیں بانایا یہ بنا کلر کے ہیں اور دوستو دیکھئے کتنی ساف بنی ہے کتنی یہ دیکھئے کلین ہے اس کی آر پار نظر آ رہا ہے دوستو آپ دیسی دارو گوڑ کا جہاں پھر وسکی بناتے ہوں دوستو اس کو ڈشٹرلڈ کرنے سے پہلے اور فرمنٹیشن کے بعد دیکینٹ پرسیس جنرور کرنا چاہیے اس سے یہ بلکل کلین بانتی ہے اگر آپ نے جاننا ہو کہ دیکینٹ پرسیس کیا سے کیا جاتا ہے تو آپ میری ویڈیو کا کوئی بھی سیکنڈ پارٹ دیکھ لی دیے گا آپ کو سمجھا جائے گا تو دوستو ہمارے گھر کی بنی ہوئی دارو میں کتنا پرسنٹ الکول بنا ہے یہ جاننے کے کئی تاریخیں ہوتے ہیں تو یہ ایک ہائیڈرومیٹر بھی آتا ہے سپیشل جو الکول چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے میرے پاس بھی تھا وہ ٹوٹ گیا تھا تو میں نے ابھی آرڈر کیا ہے کچھ دن تک مل جائے گا اس پر بھی میں ویڈیو باناؤں گا کہ کیسے اسے چیک کیا جاتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ یہ اس کو شیک کر کے کیسے اس کا پروپ چیک کیا جاتا ہے دیکھئے دوستو میں نے اس کو ہلایا اس کے بابل سے آئے تھے تو بابل سے اس کے بڑے بڑے آئے تھے اور اسی سمجھے گائب ہو گئے یہ دیکھئے تو دوستو یہ دیکھئے اس کا مطابق ہے کہ اس میں الکول بڑیا بنا ہے یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو پانی وغیرہ بھی کر کے دیکھاتا ہوں دیکھئے پھر میں نے شیک کیا اس کو ہلایا تو دیکھئے اس کے بابل سے بنے تھے اس میں جاگ بنی تھی جاگ جو تھی تھوڑا دیر بن کے دیکھئے دیرے دیرے گائب ہو گئی اگر دوستو اس میں کم الکول ہوگا تو جاگ بنے گی یہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے بابل سے بنے گے اور یہ تھوڑا ٹائم بعد گائب ہوگا جانے کے یہ تھوڑا سمجھے لے گا گائب ہونے میں تو اگر ہائی الکول ہے تو یہ جلدی گائب ہو جائے گا ابھی میں آپ کو پانی کا بھی دیکھاتا ہوں ہلا کر کے پانی میں کیسے بابل سے بانتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے جہ پانی ہے جہ پانی میں ہلا کر دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو میں نے پانی کو ہلایا تو اس میں دوستو یہ دیکھئے اس میں بابل سے جاگ وغیرہ نہیں بانتی پانی کو آپ ہلا ہوگے تو کوئی جاگ نہیں بنے گی یہ دیکھئے یہ شد پانی ہے شد پانی کو آپ ہلاتے ہیں تو یہ دیکھئے کوئی جاگ نہیں بانتی دوستو یہ دیکھئے تو ابھی میں آپ کو یہ دونوں بھی ہلا کر دیکھاؤں گا ساتھ میں یہ پانی اور یہ دارو یہ دیکھئے اور دوستو یہ دیکھئے جو جو میں نے برانڈی بنائی تھی تو یہ دیکھئے اس میں جاگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے جاگ بن کے یہ دیرے دیرے گائب ہو جاتا ہے اور دوستو یہ دیکھئے میرے پاس دیسی دارو میں نے بان آیا تھا یہ تھوڑا پڑا ہوا ہے یہ دیکھئے اس کی بھی جاگ بن رہی ہے لیکن یہ تھوڑا سمیہ لے رہی ہے گائب ہونے میں یہ دیکھئے دوستو اس کا مطلب ہے اس میں تھوڑا کم الکول ہے اس میں زیادہ الکول نہیں ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے جاگ ہوتے ہوئے یہ جاگ جو ہے یہ دیکھئے تو دوستو ابھی میں یہ چھوٹا بوتل میں تھوڑی دارو ڈالوں گا اور باقی میں پانی ڈالوں گا اور یہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا ہلا کر تو چلی دوستو ابھی اس میں پانی اور تھوڑا دارو ڈال لیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھئے میں اتنا دارو ڈالا ہوں باقی میں پانی ڈال دیتا ہوں اس میں تو دیکھئے میں دونوں ہی لاکر آپ کو دیکھاتا ہوں ایک ساتھ میں تو دیکھئے جس میں ہائی الکول ہے یہ دیکھئے بابل سے جلدی گائب ہو گئے ہیں جاگ بن کے تو یہ دیکھئے میں پانی ڈال تھا یہ چھوٹی والی شیشی میں تو دیکھئے اس کے بابل سے تھوڑا دیرے گائب ہو رہے ہیں اس کے کافی سمیہ بعد گائب ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس میں جلدی گائب ہوتے ہیں اور یہ شوٹا میں تھوڑا سمیہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو بڑے میں گائب ہو گئے بابل یہ دیکھیں شوٹے میں تھوڑا لیٹ گائب ہوئے ہیں بابل یہ دیکھیں تو دوستو آپ اس تاریخہ سے پروپ چیک کر سکتے ہو تو دوستو ابھی یہ دیکھیں برینڈی اور پانی دونوں میں آپ کو ہلا کر دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو پانی میں کوئی جاگ نہیں ہی بن رہا لیکن دیکھیں برینڈی میں بڑیا جاگ مان رہا ہے باقی دوستو ایر بیکار آدمی کو ایسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کتنا پرسنٹ الکول ہے تو کچھ نئے جو لوگ ہیں ان کو یہ تاریخہ سے سمجھا نہیں آتا کہ یہ کیسے سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنا اس میں الکول ہے تو دوستو لوگوں کو یہ تاریخہ بڑیا نہیں لگتا تو باقی کچھ دن تاکہ میرا نئے الکول میٹر آ جائے گا تو میں اس سے بھی چیک کر کے آپ کو دیکھاؤں گا اور دوستو میں نے یہ کالانگور سے برینڈی بان آیا ہے اس کا میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے میں نے برینڈی بان آیا ہے بہت بڑیا جی برینڈی بان آیا ہے تو دوستو میرے آپ کو مجھے ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے دینے آیا ہے thank you دوستو مجھے ویڈیو دوستو